جی یہ ترمو الیکٹریسٹی کا اصول ہے سی بیک ایفیکٹ اس پر یہ کام کرتی ہے جیسے ہی آپ اس کو آپ ہاتھ میں پکڑ لیں مناتے پر لگا لیں یا چاہے کیونکہ انسان کے جو سانس کا درجہ رہ رہت ہے وہ بھی سین ہی ہوتا ہے تو اس سے بھی یہ کار سے جلنا شروع ہو جائے گا سی بیک ایفیکٹ مین چیز ہے اس کی اور یہ ترمو الیکٹریسٹی کا اصول ہے تو اسی کو بڑے سمپل طریقے سے بنایا گیا اس کے اندر کوئی کمپلیکیٹو زیادہ چیزیں نہیں ہیں صرف تین ہی چیزیں ہیں میں دکھا بھی دیتا ہوں ساتھ نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہاں پہ میرا خیال ہے جی 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 اچھا تو اس میں یہ سادہ سا ایک ہے اسے کار دیتے ہیں فیلٹی آر مارڈیول ہے ٹھیکنڈ میں اس کا ایک سرکٹ ہے جو اس کے وولٹ کو بوسٹ کر دیتا ہے اور ٹھیکنڈ اس کے اندر کیا ہے لیٹی لگی ہوئی ہے تو یہ تین چیزیں ہیں سادہ سی چیزیں ہیں اس کے حصول کے حصول کر یہ کام کرتا ہے تو جب آپ اس کو ہاتھ میں پکڑ کے رکھیں گے تو یہ جلتا رہے گا جب چھوڑ دیں گے تو یہ کہ یہ بند ہو جائے گا تو اگر دیکھ جائے اس کی بنانے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کے مسائل کرنے ہیں یا بعض اوقات اس طرح کے مسائل بھی آ جاتے ہیں زلزلہ آ سکتا ہے یا سیلاب آ سکتا ہے تو اس میں کہے آپ کا سولر ہے یا وینڈ ہے کوئی بھی چیز ہے تو وہ پاور کے سارے سورسز نہیں رہتے ہیں تو اس صورت میں اس طرح کی جو چیزیں کافی ایڈیل ہوتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے دیفین ایڈیل ہے تو ایڈیل ہے واسیم ان واج کے حوالے سے بتائیے گا جو آپ کو اپنی اس اکمپلشمنٹ پر ملے ہیں کون سے دو امریکن واجن جو آپ کو لیے گئے جی بالکل مجھے سب سے پہلے ایرو الیکٹرونک سرٹیفیکیٹ ملا تھا امریکہ سے اور اس سرٹیفیکیٹ کے اوپر بلکہ تقریباً یہ دیکھنے کے کہ آج کے جو ہے نا پچاس ہزار ڈالر بھی نہ ملا کرتے ہیں تو سرٹیفیکیٹ مل گیا تھا وہ کلتے ہیں امریکن کو یا یورپین کو تو سرٹیفیکیٹ پرسٹ یہ پروڈکٹ ہے جس کو امریکن ایرو الیکٹرونک سرٹیفیکیٹ ملا ہوا ہے اور سیکنڈ جو ہے اس کے اوپر اور ہے سائنس کمپیٹیشن ہے وہاں پر میں نے اسہ لیا تھا ہے کڑے تو وہاں سے جاتے ہی مجھے نا ایک ہزار ڈالر بھی نہ ملے ہیں مجھے یہ بھی بتائیے کہ اس میں جو جس طریقے سے یہ انرجی لے کے یہ اس کی الیڈی روشن ہوتی ہے وہ جو موڈیول آپ نے ہمیں بتایا ہے کیا اس میں کچھ انرجی سٹورج کا بھی مستقبل کے اندر ایسی انویشن ہو سکتی ہے کہ جو انسانی حرارت سے یہ انرجی لے اس کو یہ سٹور بھی کرے فور لانگر رن یہ لائٹ چلے اس سے اس کو انرجی بل سکے ایسا ہو سکتا ہے بلکل ایسا ہو سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ پھر اس کی ہے کہ اپنا کوئی باچ بنایا جا سکتے تاکہ آپ کے ساتھ بلکل ہی رہے اور انرجی سٹور کرتی رہی کرتی رہی اور بعد میں آپ کوئی بھی چیز آپ اس سے چارج بھی کر سکیں اور ایلی ڈی تو چلو روشن کری لیں کیونکہ وہ تو جب تک آپ کے ہاتھ میں ہے یا ماتھے میں ہے وہ تو روشن ہوتی رہے گی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا دوسرا ہم یہ بھی ایسی جب بھی کوئی پروڈکٹ ہمارے سامنے آتی ہے ایک تو چلیں اچھا آپ نے پروڈکٹ نہیں ہمیں دکھا دی ورنہ شک ہی ہوتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں کیونکہ پاکستان میں تو بڑی عجیب و غریب سٹوری سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں بعد میں پتہ لگتا ہے کہ دھوکیقت ہی نہیں تھی تو اسیم ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ کے کیا کمرشل بیسس کی اوپر اس کی پروڈکشن کی جا سکتی ہے اور کیا پاکستان میں یا دنیا میں کسی کمپنی نے آپ کو کانٹیک کیا یا آپ کا ارادہ ہے کہ آپ ایکزیبیٹ کریں کسی بڑی ایکسپو کے اندر اس کو جہاں سے می بھی یو کن گیٹ ایک کانٹریکٹ اور آپ اس کو کمرشل بنیادوں میں بنا سکیں شفٹ کر سکیں اس کانسپٹ کو جی بلکل بلکل ایسا ہی ہے بلکہ میں ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ میں نے اس کو کس طریقے سے بنایا اگر پہلی تو میرے کوشش ہے کہ اس کو مطلب ہے کہ اس کو ایسے بزنیس لوگوں تاکہ اس کو پہنچائے جائے تاکہ اس کو خائدہ ہو سکے اگر خدا نہ خاص بکر ایسا نہ بھی ہونا تو یہ کہ لوگوں کو تو پتا ہو کہ کس طریقے سے بنایا اگر کوئی بنانا بھی چاہے تو بنا بھی سکے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا محمد مسیم اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو عام آدمی تک پہن سکتی آپ کی بنائی ہوئی ہے بھی آپ نے صرف اپنے لیے یا اس پر مزید موڈیفیکیشن کے لیے اس کو رکھا ہے یا عام پبلک تک کس کی رسائی ممکن ہو سکے ابھی فی الحال تو کیونکہ میرے پاس اس کے تقریباً کوئی تین یونٹ ہی ہیں پہلے میرے پاس اس کے پانچ یونٹ تھے تو اتنے ہی ہیں فی الحال یہ کہ اگر مزید اس کو کریں کہ ایسے بزنیس اس کو سٹارٹ کریں اس کو چیزیں بلک میں اس کی چیزیں کے لیے تو اس کی کیمت بھی کم ہو جائے گی اور یہ عام لوگوں تک تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی کسٹ کیا ہے محمد وسیم کیا کسٹ بنے گی اگر آپ اس کو کمیشنل پوائنٹ او فیو سے بھی رکھیں گے پر یونٹ پر یونٹ ہو سکتا ہے کوئی تقریباً کوئی چھ سو سات سو تقریباً اتنے تک ہو جائے گی ویری ریزنیبل that's great وسیم بہت اچھا لگا آپ ایک ہمارے یونگ سائنٹسٹ ہیں اور آپ نے بہت زبردست طریقے سے آپ کچھ کہنے سارے جی میری تو کوششوں کی مزید اس سے سستی ہو جائے جتنی سستی ہو سکے تھی کہ جب چیز اس کا فائدہ اس وقت ہے جب تک کہ غریب کے ہاتھ میں پہنچے اگر قیمت آئی ہوگی اور اگر چیز آئی ہوگی تو اس کو تو ویسے بھی دوسرے سوچے سوچے پرائیس ٹھیک کوٹ کرتے ہیں ٹی وی سکرین کی اوپر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ پرائیس ٹھیک کوٹ کیا آپ نے تاکہ کوٹ کٹیشن اچھا مل جائے نہ تھوڑا بزنس بھی تو کرنا ہم نے آگے واسیم اسپلائیر ٹاکنڈ ٹیو بہت زبردست ہمیں لگا آپ سے بات کر کے آپ کا بہت شکریہ